نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد میرے معزز دوستو حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو انسار میں سے ہیں اور حضرت قعب بن مالک کا قبیلہ بن خزرج ہے بن خزرج کی ایک شاخ بن سلمہ یہ انہی میں سے ہیں ان کے والد محترم مالک بن ابی مالک ہے اور ان کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت لیلہ بن تزید بن سالبہ ہے یہ دونوں ایک ہی خاندان کے تھے حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد ہیں یہ پیدا ہوئے بچپن سے ان کو شائری کا شوق تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کے خوف سے ڈرانے کے لیے کافروں کو یہ اشعار پڑھا کرتے تھے ان کے شیروں کی وجہ سے بڑے بڑے قبیلے اسلام لائے ہیں حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور الاسلام کے ساتھ پچیس جنگوں میں شریک رہے ہیں صرف دو جنگیں دو جہاد کے سفر ایسے ہیں جس میں حضرت قعب شریک نہ ہو سکے ایک سب سے پہلے غزوہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں ایک سب سے آخری غزوہ جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں غزوہ بدر میں یہ نہیں آئے تھے اس کی وجہ کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ غزوہ بدر اچانک پیش آیا تھا اس میں اکثریت صحابہ کی رہ گئی تھی اس لئے اللہ کے رسول نے ان پر کبھی غصہ نہیں فرمائے اور جب جنگ اہد کا موقع آیا تو حضرت قعب بن مالک نے اتنی بڑی جانی ساری دکھائی ہے کہ شاید تاریخ کے اوراک میں وہ سونے کے صفات کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لباس مشہور تھے ہر بندے کا ایک لباس مشہور تھا یہ اس کا ہے اس کا نہیں ہے پرانا زمانہ تھا غربت کے وقت تھے تو حضرت قعب نے اللہ کے رسول کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو لباس آپ کا ہے جو زیرہ آپ کی ہے یہ کافر جانتے ہیں آپ ایسا کریں وہ زیرہ مجھے پہنا دیں لباس مجھے پہنا دیں میرا لباس اور زیرہ آپ پہن لیں اس کی وجہ تاکہ کل کافروں سے مقابلہ ہو تو وہ یہ نہ سمجھ سکے ان میں نبی قول ہے عام بندہ سمجھ نہ سکے ہو سکے میں اپنی جان پر کھالوں گا آپ کی طرف سے وار جو آپ کے اوپر وہ ماریں گے لیکن آپ بچ جائیں گے آپ کی افاظت کے پیش نظر اللہ کے رسول سے انہیں عباد منوالی تھی تو حضرت علیہ السلام نے لباس کی تبدیلی فرمائی تھی حضرت کعب بن مالک سے حضرت کعب بن مالک کو اسی وجہ سے گیارہ زخم آئے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے یہ لباس اللہ کے رسول گیا تو یہ وہی آدمی ہے کعب بن مالک کی یہ بات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا صادق الاسلام صاحبی ہے ان میں کوئی منافقت کی وجہ نہیں تھی ہوا یہ کہ آخری غزوے میں یہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ گئے خود فرماتے ہیں سستی کی وجہ سے ورنہ عام مسلمان کا صحابی کو اس طرح کا تانہ دینا یہ جائز نہیں ہے حضرت کعب فرماتے ہیں جب جنگ تبوک کا سفر تھا علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جارے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہ جا سکا بھئی آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں میرے پاس ابلک نسل کا گھوڑا ہے بڑا تیز ہے پیچھے جا کے پہنچ جاؤں گا خیر ہے حضور چلے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ کوس سفر کیا تھا تو میں اپنے گھوڑے کو دیکھتا کہ بڑا تیز ہے انشاءاللہ دو تین دنوں میں پھر پیچھے مل جاؤں گا کہتے ہیں یہ ہوتا ہوتا یہی ہوا کہ میں حضور علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں نہ جا سکا حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو راستے میرا خیال بھی نہ آیا مجمع زیادہ تھا تو جب حضور طبوک پہنچ گئے یہ مدینہ سے ایک ہزار کلومیٹر کے لگ بگ کا سفر ہے اس وقت اللہ کے رسول نے پوچھا کعب کا کیا ہوا وہ تو نہیں آیا کیا وجہ بنی اس جگہ اللہ کے رسول نے مجھے یاد کیا لوگ مجھے بتاتے تھے حضور علیہ وسلم کے واپسی کے دن آگئے اللہ کے رسول واپس آن لگے تو میں پریشان ہو گیا ابھی آج کیا بہانہ کروں گا مدینہ میں پیچھے یا تم منافق رہ گئے تھے یا وہ لوگ رہ گئے تھے جن کو حضور علیہ السلام نے اجازت دی تھی کہ تم معذور ہو تم رہ جاؤ اکیلا اس طرح ہم ایک دو بندے تھے اب میں کیا کروں کہتے ہیں پورا دن رات میری اس سوچ میں گزرتی اللہ کے رسول کے سامنے کیا بہانہ کروں گا جھوٹ بھی بولوں تو جائز نہیں ہے سچ بولوں حضور نراز ہوتے ہیں بہرحال حضور علیہ السلام واپس تشریف لے کر آگئے جب اللہ کے رسول واپس پہنچے تو دس آدمی صحابہ ہیں جو مسلمان ہیں صادق الاسلام ہیں یہ دس کے دس بالکل جہاد میں نہیں گئے تھے کچھ وجوہات تھے ان کی اپنے ان میں دس کل تیرہ ہیں ویسے دس تھے ان تینوں کے علاوہ دس آدمیوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا اللہ سے معافیاں مانگی تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا پیچھے تین بندے رہ گئے ایک حضرت کعب ایک حلال ابن عمیہ ایک مرارہ بن ربی حضور علیہ السلام کے سامنے یہ تین صحابہ آئے انہوں نے خود کو ستونوں سے نہیں باندھا حضرت کعب کہتے جب اللہ کے رسول کے سامنے میں آیا تو باقی لوگ بھی آئے تھے تو جب میں پہنچوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سلام کیا تو حضور نے چہرہ انور پھیر لیا تو میجے بڑی تکلیف ہوئی میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے چہرہ پھیرتے ہیں وجہ حضور علیہ السلام نے فرمائے جہاد پہ کیوں نہیں گئے تھے مارے ساتھ کہتے ہیں اس موقع پہ میں نے کیا کیا اب دیکھیں صحابی کا ایمان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول خدمت میں ارز گیا کہ یا رسول اللہ میں سچا مسلمان ہوں منافق نہیں ہوں جتنے پیسے مال و دولت کے اس سفر میں میرے پاس تھے کبھی اتنے نہیں تھے اور جتنے اچھے سواریاں میرے پاس اس سفر میں تھیں کبھی نہیں آئیں میں آ سکتا تھا تغفار کرا کے معاف کرا دیں لیکن نہیں یا رسول اللہ میں سچ بولوں گا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کعب اٹھ جا بس اللہ تیرا فیصلہ فرمائیں گے میں نہیں کرتا اٹھ جاؤ کہتے ہیں میں ہٹ گیا حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ہم تین صحابہ ہیں جن کے ساتھ حضور نے یہی کیا کہ تم تینوں اٹھ جاؤ ان میں ایک بوڑے ہیں حضرت حلال ابن عمیہ اور باقی ہم دو جوان تھے کہتے ہیں میں اور مرارہ بہرحال مجھے لوگوں نے کہا اور جھوٹ بول لیتا بہانہ کر لیتا پھر حضور سے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لیں تو حضور معاف کرا دے سکتے تھے تجھے تو انہیں کیوں خامخواہ سے اپنی جان کو مشکل میں ڈالا کہتے ہیں پھر میرے دل میں آیا کہ آپ واپس جاتا ہوں اور حضور کو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی میں گزرے کہ حضور ہم سے بولتے نہیں تھے اللہ کے رسول نے صحابہ کو منع کر دی ان سے نہ بولو کوئی نہیں بولتا تھا ہم سے حالانکہ حضرت طلح بن عبید اللہ ان کے بھائی بنے ہوئے تھے معاخات میں وہ بھی نہیں بولتے تھے صحابہ کی محبت دیکھیں حضور کے ساتھ حضور نے منع کہ سب نے بولنا چھوڑ دی کہتے ہیں چالیس میں دن میں گیا اپنے چچا ذات بھائی کتادہ کے پاس میں نے اسے کہا یار مجھ سے بات نہیں کرتا کوئی مدینہ کی زمین باوجود وہ ساتھ کے تنگ ہو گئی ہے مجھ پہ کیا بات ہے کیا میں تمہیں منافق نظر آتا ہوں یار تم مجھ سے نہیں بولتے تو کہتے ہیں کتادہ مجھ جواب نہیں دیتے تھے میرے بچ بن کے آ رہے ہیں میرا کزن ہے چچا ذات بھائی ہے مجھے رونا آ گیا اس نے جواب نہیں دیا میں نے تین بار پوچھا آخر اٹھ کے جان لگا تو اس نے کہا اللہ اللہ رسول جانتا ہے تو سچا ہے یا جھوٹ ہے کہتے ہیں اس پر مجھے مزید دل دکھا چالیسویں دن حضور علیہ السلام کا پیغام آیا کہ اب ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ نہیں رہیں گی بیویوں کو کم دیا خود چلی جاؤ ان کے گھروں سے کہتے ہیں ہمارے لئے بہت بڑی مسئیبت کھڑی ہو گئی تو ہم نے تو اپنی بیویوں گھر بیج دیا لیکن حضرت حلال جو تھے وہ بوڑے تھے بلکل ٹھیک حضرت کعب کہتے ہیں یہی دن تھے کہ شام کے بادشاہ کو پتا چلا کہ کعب جیسا شائر اس سے اس کا نبی نراز ہے اس نے مجھے خط لکھا میرے پاس آجا عیسائی بن جا میں تیری مدد کروں گا چھوڑ دے اپنے نبی کو اس نے تجھ سے بے وفائی کیا کہتے ہیں جو بندہ یہ خط لے کر آیا نا میں نے اس کو کہا ادھر آم میں نے خط پڑھ لی آؤ تجھے جواب دو تو بڑے خوشی سے آیا تو ایک تندور جل رہا تھا میں نے اس کے اندر پھینک دیا خط میں نے کہا جا کے اپنے کافر بادشاہ کو کہنا ہم نے تیرے خط کو یوں پاؤں تلے رہا ہوں دے کیا میں حضور سے بے وفائی کر جاؤں میں نہیں کرتا بہرحال وہ تو چلے گئے ان دنوں میں حضرت کعب اپنا واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں میں نماز کے لیے آتا تھا باقی دو بزرگ تو گھر بیٹھ گئے لیکن میرے اندر جرت تھی میں نماز کے لیے آتا اور نماز کے بعد میں اللہ کے رسول کو سلام کرتا اور یوں دیکھتا کہ میرے لیے حضور کے ہونٹ ہلے ہیں جواب میں لیکن نہیں ہلتے تھے بہت پریشان ہو گیا کیا بات ہے کہتے ہیں ایک موقع پر نفل کی نیت تو باندھ لی لیکن سوچا کہ یہ نفل چاہے جتنے ہی ہو جائے نا میں ان نفلوں میں حضور کو دیکھوں گے کہ مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں میں نفل کی نیت باندھی اور یوں کن اکھیوں سے دیکھا تو میں نے یوں غور کیا کہ جب میں حضور علیہ السلام کے سامنے نماز میں مشغول ہوں تو حضور مجھے دیکھ کر یوں دیکھ رہے ہیں اور جب میں نے سلام پھر اور میں نے دیکھا تو حضور نے مو نیچے فرمالی کہتے ہیں سے مجھے سمجھ آتی تھی کہ میں لیے حضور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کوئی وجہ ہے پیار ہے کوئی غصہ نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہے رات کا وقت تھا جب پچاسویں رات پوری ہو رہی تھی حضرت امیہ سلمہ فرماتی ہیں اوپر سے آیت اتری قرآن کریم کی سورت نمبر نو ہے یہ سورت توبہ ہے اس کے آیت نمبر ایک سو سترہ ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کے آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے ساری اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا وَعَلَى السَّلَسَتِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْتَّوَابُ الرَّحِيبُ یہ آیت اتری اس آیتِ قریبہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر وہ جو تین آپ کے صحابی ہیں جن کی توبہ کے واقعے کو ہم نے ملتوی کیا ہوا ہے اور آج اتنے دن گزر گئے ہیں میں آج ان کے اوپر رحمت کر رہا ہوں اور ان کی توبہ کو قبول کر رہا ہوں ان بیچاروں کے اوپر زمین باوجود وسط کے تنگ ہو گئی ہے میں نے انہیں معاف کر دی کہتے ہیں رات کو آیا تو دلی حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہم المومنین نے اللہ کے رسول کو عرض کیا کہا رسول اللہ ابھی ابھی جا کر کعب کو بتانا چاہیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابھی نہیں ان کی نیند میں لوگوں کی نیند میں خلل آ جائے گا رش ہو جائے گا یہ خوشی کی خبر دوڑے گی نا ابھی نہیں انہیں حضور علیہ السلام صحابہ کے آرام کتنا خیال فرماتے تھے صبح ہوئی تو نماز کے بعد اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کے سنا تھی صحابہ کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تو کہتے ہیں پھر دو بندے میری طرف دوڑے ہیں یہ بات بتانے کے لئے وہ دو کون ہیں ایک حضرت ابو بکر ہے ایک حضرت عمر ہے اس کائنات کی یکے بعد دیگرِ انبیاء کے بعد مقدس شخص ہیا یہ دونوں دوڑے ہیں ابو بکر صدیق دوڑ میں تھوڑے پیچھے رہ گئے حضرت عمر آگے نکل آئے حضرت عمر بھاگنے میں بڑے جریت ہے تو ابو بکر صدیق جبل سلا پر چڑھے جبل سلا ابھی بھی خندق کے ساتھ موجود ہے مدینہ منوروں کو بہت اچھا پاڑے سلا بھی کہتے ہیں سلا بھی کہتے ہیں کہتے ہیں اس پہ حضرت عمر صدیق چڑھ گئے کہ میں بھاگ تو نہیں سکتا تو ادھر سے آواز لگئی کعب اب شر تجھے خوشکبری ہو تیرا توبہ اتر آئیے لیکن حضرت عمر میرے پاس دوڑ کے آگئے میرے غلام نے جب آ کر مجھے بتایا تو میں نے اپنی کمیزی اسے دے دی جو اس وقت صرف جس کمیز کے مالک تھے کہتے ہیں حضور اللہ علیہ السلام کے پاس آیا تو مجموع بیٹھا تھا صحابہ کا پچاس دن ہو گئے ہیں جس سے سلام کلام من ہے سب سے پہلے کہتے ہیں جس کو میرا بھائی حضور نے بنایا تھا حضرت تعالیٰ یہ اٹھے میرے طرف لبکے اور مجھے سلام کیا تو کہتے ہیں یہ احسان اس کا میں کبھی نہیں بھولوں گا حضور اللہ علیہ السلام کے دربار مجھے بٹھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی میں سامنے بیٹھا کہتے ہیں حضور اللہ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے یوں چمک راتا جیسے چاند حضور کے چہرے میں اتر آیا اللہ کے رسول نے فرمایا کعب لفظ سنے کہ جس دن سے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے نا اسلام کے بعد آج کا دن تلیے سب سے زیادہ سعادت مند ہے تو حضرت کعب کہتے ہیں مجھے وہ بات یاد آئی کہ حضور نے فرمایا اٹھ جا میں تیرا فیصلہ نہیں کرتا اللہ طرف فیصلہ فرمائیں گے تو یہاں سے اٹھ جا مجھے یہ بات یاد آئی کہتے ہیں ابھی تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میں لیا آیت اتری ہے تو میں نے حضور اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سعادت مندی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ نے دیا حضور نے فرمایا سعاد یہ اللہ نے دیا حضرت کعب یہ اللہ نے دیا حضرت کعب نے فرماتے ہیں اس وقت میں نے اللہ کے رسول صحیح کہ یا رسول اللہ میرا یہ جو مال ہے نا یہ میرے گھوڑے ہیں میرے باغ ہیں یہ سب کچھ اس مال نے مجھے آپ کے ساتھ جانے سے روکا ہے بس میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں یہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ جتنا آج تک کمایا جو مال ہے سب کا سب میرا صدقہ ہے میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھتا جو مجھے دین سے غافل کر دی حضرت نے فرمایا نہیں کہا اب اب میں بیٹھا ہوں تیرا صدقہ نافذ نہیں ہونے دوں گا میں نے عرض کہا رسول اللہ وجہ کہا پورا مال صدقہ نہ کرو پیچھے آپ کے آل اولاد بھی تو ہے نا تو میں نے کہا ٹھیک ہے نصف مال آدھا مال صدقہ ہے کہا جی آدھا بھی نہیں کہا میں صدقے کی نیت کرتا گیا حضرت علیہ السلام اس کو رد فرماتے گئے آخر اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا میں نے کہا رسول اللہ مجھے مال یہ صدقہ کرنے دے اس مال نے مجھے دین کے کام سے روکا ہے میں پچاس دن سے زمین باوجود وسط کے میرے اوپر تنگ ہے اور میں رو رہا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ نے مجھے اب اتنی بڑی نعمت دی ہے تو مجھے صدقہ کرنے دے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا ساتھ ایک بٹا تین حصہ تہائی حصہ صدقہ کر سکتے ہو تو یہ انہیں صدقہ کیا تھا یہ کعب ابن مالک کا واقعہ قرآن کریم کی آیت یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے حضرت مفتی آزم پاکستان مولا مفتی محمد شفی عثمانی نے معارف القرآن میں اس سے دس باتیں لکھی ہیں جو ہمارے لئے سبق ملتا ہے دس باتیں اس حدیث پاک سے میں کلت وقت پہ دس باتیں تو آپ کے سامنے نہیں رکھتا میں ایک بات آپ کی خدمت میں دو چار حوالے سے رکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت دیکھیں باوجود ہے اپنا مسلمان دوست ہیں حضور نے منع فرمائے سے سلام کلام نہیں کرنا صحابہ نے چھوڑ دی نمبر دو صحابہ کی محبت بھی اللہ کے لئے نفرت بھی اللہ کے لئے تھی کہ جب اعلان ہوا معافی ہو گئی تو وہی صحابہ دور کے آئے ہیں اب وہی بات کر رہے ہیں ایک بات مزید بھی سمجھ جاتی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات اتری تو یہ قعب ابن مالک کی سچائی کی بدولت اتری کہ آپ جھوٹ بول سکتے تھے جیسے اور منافقوں نے جھوٹ بولا تھا غلطی ہو گئی پھر نہیں ان منافقوں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا اور اس کے لئے فرمایا اللہ نے ان کی توبوں کو فرمایا اللہ نے ان کے اوپر رجوع رحمت کے تاکہ معافی مانگیں اور میں ان سے پیار کرتا ہوں ان کی گناہ معاف کرتا ہوں تو پتہ چلا کچھ بھی ہو جائے نا سچائی کا دامن بندہ نہ چھوڑے سچائی کا دامن نہ چھوڑے سچ ہوتا ہے اگرچہ معاملے کی معاشرے کی نحوستوں کے ماحول میں دب جائے لیکن ایک وقت سچائی ابرتی ہے اور جب وہ ابرتی ہے پیچھلے سارے قصور نکال دیتی ہے تو سچائی کو بند نہ چھوڑے اللہ پاک آپ کو اور میں سراتِ مستقیم عطا فرمائے یہ مہینہ تھا جسے کہتے ہیں ربی الثانی اسی مہینے کی بیس تاریخ تھی جب حضرتِ کعب کی توبہ قبول ہوئی ہے تو سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ربی الثانی کا غالباً آخر ہی جمعہ بنتا ہے تو میں نے اس حوالے سے ان کی خدمت میں عرض کیا ہے اور آخر میں ایک گزارش کروں گا یہ قعب بن مالک بہت بڑے صحابی ہیں حضور کے شاعر ہیں اللہ نے قرآن میں ان کا توبہ اتاری ہے تو ہم اپنے بچوں کے نام قعب نہیں رکھتے یا بہت کم رکھتے ہیں لوگ تو اس نام کو عام کرنا چاہیے اللہ آپ کو رمی صلاتِ مستقیمتہ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ